ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین اپنے پروگرام کو میں شروع کرنے سے پہلے ایک اہم ریکویسٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر آزم سے ضرور کرنا چاہتا ہوں اور وہ میری ریکویسٹ یہ ہے بڑے عدب کے ساتھ کہ وزیر آزم عمران خان صاحب یہ جو ہر مذاہب کے جو لوگ ہیں ہر مذاہب کے لوگوں کے لیے ان کا مذہب اور ان کے مقدس مقامات جو ہیں ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں اور بحثیت مسلمان ہم سب کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہر مذاہب کا احترام کریں اور ان کے مقدس مقامات کا بھی احترام کریں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مدینہ کی ریاست کو کبھی اپنی حکومت یعنی عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت سے تشبیح دی جائے ملائے جائے یا کرتار پور رہداری کے مقبرے سے ملائے جائے روح زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے روح زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کا اس کی تشبیح کسی دوسرے مقبرے سے کی جائے کوئی ایسی شخصیت اس روح زمین میں نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کی تشبیح اس ریاست کی تشبیح کسی اور ریاست سے کسی اور حکومت سے کسی اور شخصیت سے کی جائے یہ جو ریاست مدینہ ہے بڑے عدب کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہے یہ کوئی زمین ہے ٹکڑا ہے نہیں ریاست مدینہ کی جب بات ہم کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ راشدین اصحاب اکرام عظیم اصحاب اکرام اور آل رسول کے حوالے سے کہ یہ وہ شخصیات تھی ان کی طرز زندگی ان کی طرز حکومت کی جب بات کی جاتی ہے شخصیت اور طرز حکومت اور طرز زندگی یہ ریاست مدینہ کا کونسپٹ لے کر آگے بڑھتی ہے عمران خان صاحب اور آپ اور آپ کی حکومت ایک دفعہ نہیں سو دفعہ نہیں ہزار دفعہ نہیں ار وہ دفعہ بھی اگر مر کر زندہ ہو جائیں تو ان شخصیات کے پاؤں کی زیل بھی نہیں بن سکتے ان کی پاؤں کی چوٹی بھی ہم نہیں بن سکتے تو یہ چیز ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم مدینہ کی ریاست کو اس طریقے سے سرعام ذکر کرتے ہیں اور تشبیح دیکھتے ہیں تو مستمیت عرب و مسلمانوں کی جذبات کی توہین ہوتی ہے شروع میں میں نے کہہ دیا کہ ہر مذہب کی عزت کرنا ان کا اہم مقدس مقامات ان سب کا احترام تمام مسلمانوں کے لئے ہونا چاہیے یہی ہماری تعلیم کا حصہ ہے لیکن ریاست مدینہ کو روزہ رسول کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور انخل فیراشدین کو آل رسول سے کسی کو تشبیح نہیں دینا چاہیے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور محترم وزیر آزم صاحب آپ کے اس جملے نے ریاست مدینہ کے بار بار اس جملے نے آپ دیکھئے ووٹس ایپ پہ آپ دیکھئے سوشل میڈیا پہ آپ نے مدینہ کی ریاست کو اس طرح کہہ کر اس کا مزاق اڑا دیا ہے اپنی حکومت سے اور کرتارپور مقبرے سے یا دوسری چیزوں سے جوڑ کر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دانستہ طور پر اور نہ دانستہ طور پر لوگ اس کو جب استعمال کرتے ہیں اور مزاق اڑاتے ہیں تو اس کا ساری ذمہ داری عمران خان صاحب آپ کے اوپر آتی ہے تو میری بہت ہاتھ جوڑ کر بڑے عدب کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام مذاہب کے لئے کام کریں تمام اقلیتوں کے لئے کام کریں تمام لوگوں کے احترام کریں ہم سب احترام کرتے ہیں لیکن ریاست مدینہ کو کسی سے تشبیح نہ دیں میرے پاس جو چند ایشوز ہیں اس پہ ہم سوالات پہ لے آئیں گے میرے ساتھ ہیں آج جو بہت اہم مہمان ہیں میں ان مہمانوں کا آپ کے ساتھ تعرف کرا دیتے ہیں میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر ریویش کمار صاحب آپ کا بہت شکریہ ایمینہ تحریک انصاب کے آپ کا شکریہ آپ نے جوائن کیا پلوشہ خان صاحبہ سابق میمبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا میرے ساتھ ہوں گے سینیٹر حافظ عمداللہ صاحب جی ایو آئی ایف کے آپ کا یہ بہت شکریہ اور میرے ساتھ ہیں بگریڈیر ریٹائر امجد ملک صاحب تذیہ کار ہیں کرمنالوجسٹ ہیں آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا کیا سینیٹر حافظ عمداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا حافظ عمداللہ صاحب میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ نے آزادی مار چاہے ہیں آج تیرمہ دن ہے چودمہ دن ہے بہت بڑا مجمع ہے بہت منظم مجمع ہے ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اشارہ اس کے لئے بہت کچھ ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ مجمع تیرمہ اور چودمہ دن جو بہت بڑا ہے وہ مولانا صاحب نے بھی اس کا مثلا انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ اس سے وزیراعظم استفعہ نہیں دے رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی بی پلان بھی ہے کوئی سی پلان بھی ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ استفعہ ہم نے ہر صورت میں لینا ہے تو سر کیسے دیکھتے ہیں اب آپ بی پلان کی طرف جائیں گے سی پلان کی طرف جائیں گے تو یہ پلان کیا ہوگا سر کیا واقعی بی اور سی سے آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے جو آپ اے سے حاصل نہیں کر سکی کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکٹر صاحب پہلے تو آپ نے ابتدائیہ کا جو آخری کلمات میں نے سنی آپ کی وہ آپ نے کوٹ کیا تھا عمران خان صاحب کا وہ بیان اور تقریر کا وہ حصہ جو انہوں نے گوردار یہ جو کرتارپور راداری کا جو مقبرہ ہے یا گوردوارہ ہے اس کو تشبیح دی گورنانک کی گوردوارے کی اور دوسرا یہ کرتارپور کی مدینے سے اور مکہ سے بیت اللہ سے تشبیح دی ایک کو ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تشبیح دی بلکہ تشبیح بھی نہیں لفظ جیسا بھی ایسا بھی نہیں کہا کہ مدینہ جیسا یا بیت اللہ جیسا ایسا بھی نہیں کہا ڈائریکٹ انہوں نے اس کو ان کی الفاظ میں مدینہ جیسے مسلمانوں کے لیے اور بیت اللہ مسلمانوں کے لیے اس کیسے کے الفاظ میں نے کی جو کہ اس بیچارے کو اسلامی تاریخ کا کوئی فتر نہیں ہے دوسری دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آزادی مارچ کی بات کی دیکھیں آزادی مارچ یہ تسلسل ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ تسلسل سے ہے اس پندرہ ملین مارچ کی جو ہم نے گزشتہ ایک سال میں پندرہ ملین مارچ کیے لہٰذا یہ آزادی مارچ ستائیس اکتوبر سے کراچی سے شروع ہوکے آج گیارہ اکتوبر ہے جو گیارہ نومبر ہے گیارہ نومبر ہے تقریباً پندرہ چودہ دن ہو گئے تسلسل کے ساتھ یہ جاری ہے کوئی تکاوت نہیں ہے شرکہ ہے مارچ میں کوئی کیا کہتے ہیں سستی نہیں ہے کاہل نہیں ہے نہ قیادت میں نہ کارکنوں میں نہ قوم میں اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس کا آگلہ شفٹ کیا ہوگا آگلہ اقدام کیا ہوگا جس کو آپ پلان بی کا نام دے سکتے ہیں جو کہ ہم نے دیا ہے یہ ابھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو بھی پلان ہوگا یہ اس سے بھی محسر بھی ہوگا اور مضبوط بھی ہوگا کیونکہ یہ کیوں کرتے ہیں ہم اس لئے کرتے ہیں کہ الیکشن میں الیکشن کی نتائج میں چوری ہو چکا ہے الیکٹرول فراڈ ہوا ہے پورا الیکشن فراڈ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کی حکومتوں کو مسلط کرنا جس کو عوامی قوت کی حمایت حاصل نہ ہو وہ حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ناجائز حکومت ہے سولہ مہینے میں یہ ثابت ہوا کہ یہ ناہلوی ہے آپ خود دیکھئے آج لاہور میں ٹرماتر کی قیمت دو سو ساٹھ سے دو سو ستر روپے آپ غریب کیا کہیں گے پیاس کی قیمت دو سو پچاس ہے برنڈی کی قیمت ایک سو پچاس روپے ہے جب آپ غریب کو ٹرماتر بھی نہیں دے سکتے آپ غریب کو پیاس بھی نہیں دے سکتے آپ غریب کو برنڈی ایک سو پچاس کلو بھی نہیں دے سکتے تو آپ نے انڈے اور ڈنڈے کی علاوہ اور کچھ دیا ہی نہیں ہے لہذا غریب کب تک ڈنڈے کہیں گے علانکہ غریب سب کچھ آپ کو دیتا ہے آپ جو تنخواہے لیتے ہیں آپ جو پرائیم منشتر کی گزشتہ سال پچھانوے کروڑ روپے اس کے اخراجات تھے امسال اس کے اخراجات ایک عرب نووے کروڑ روپے یہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے یہ تو یہ غریب آوان کی سر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم نے تو یہ پونچا ہے لہٰذا ہم ہمارا بی پلان ہمارا بی پلان کوکلی میں کہتا ہوں گا ہمارا بی پلان یہ ہے کہ ہم ایک نئی شکل اس کو دیں گے اور انشاءاللہ والعزیز وہ شکل آئین اور جمہوریت کے اندر ہوگا جو ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے بھی زیادہ موثر اور مضبوط ہوگا تاکہ اس حکومت کا خاتم ٹھیک ہے بہت زوری شکریہ میں آتا ہوں پلوشہ صاحبہ آپ کی طرف پرمیش صاحب کی طرف آنے سے پہلے بگڑی صاحب کی طرف آنے سے پہلے کس قدر حکومت آپ کو سنجیدہ نظر آ رہی ہے ملک کے اندر جو درونی مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں سیاسی مسائل ہیں اور یہ اس وقت جو اسلام آباد میں بہت بڑا آزادی مارچ کھڑا ہوا ہے ان سے نمٹنے کے لیے حکومت آپ کیا سمجھتی ہیں سنجیدہ ہے کوئی آپ کو حکمت عملی نظر آ رہی ہے کیا کہیں گی آپ دیکھیں راکٹ صاحب میں تو سمجھتی ہوں کہ جو ان کے وزراء کے بیانات ہیں اگر انہیں کو لے لیا جائے تو ان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک یہ جتنے اس معاملے میں حکمت عملی ان کی جو ہے وہ ابھی حافظ صاحب نے بتا دی جس ملک میں ساڑھے تین سو روپر کلو ٹاماٹر ملے اور جو دیگر آپ کو قیمتیں بتائی ہیں جہاں لوگ سبزی کھانے سے بھی جو ہے وہ پریشان ہو جائیں اور جہاں ایک سو پچانوے روپے فی یونٹ آپ گیس بڑھانے کی جو ہے سمریز موف کرنے کا سوچ رہے ہوں آپ کو پیر لگتا ہے کہ انہیں حالات سے کوئی واقفیت ہے کہ آن گراؤنڈ لوگ کیسے رہتے ہیں کہ غریب کیسے رہتے ہیں غریبوں کو چھوڑیں میڈل کلاس آپ کا والل سٹریٹ جنرل نے لکھا کہ پس گئی اس ملک میں یہ ہم نہیں لکھ رہے وہ لفافے والے نہیں لکھ رہے یہ کوئی پاکستانی پریس نہیں لکھ رہی اور وہ لوگ میرے خیال میں نون سے یا بیپلز پارٹی سے لفافہ جو ہے وہ نہیں پکڑتے یہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں آپ کو ان کو اگر اکل ہو تو یہ ابھی کچھ اتنی پرانی بات نہیں ہے اسی ہم سے کچھ نہ دور بھی نہیں ہم جیسی ہی تیذیب ہے یہ جو ایراب سپرنگ ہوئی ایک ٹھیلے والے نے اپنا ٹھیلہ چھینے جانے پر اپنے آپ کو آگ لگئی تھی روکٹ صاحب اور پورا عرب اس آگ میں چل گیا بڑے بڑے بت گر گئے کس طریقے سے لوگوں نے حکمرانوں کو گٹر سے نکال کے مارا عبرت کا نشان بن گئے مجھے بتائیے کہ یہ کس چنگاری کا انتظار کر رہے ہیں اب یہاں پیٹ کر ان کے وزراء لگا تار کبھی مولانا صاحب کا مزاہ خوڑائیں گے کبھی نواز شریف صاحب کی بیماری کا مزاہ خوڑائیں گے کبھی آصف زرداری صاحب کو ڈیئر اور چیلنگ مجھے بتائیے آپ کے پلے کیا ہے آپ تو کہتے تھے میں این ارو نہیں دوں گا میں این ارو نہیں دے سکتا آپ کو تو یہ بتا نہیں کہ آپ کی این ارو دینے کی حیثیت ہی نہیں تھی جنہوں نے دینا لینا تھا وہ دے لے چکے آپ سے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں دینے لینے سے پہلے کہ کسی کو کیا دینا اور کیا لینا ہے آپ کی تو وہاں حیثیت نہیں دوسری بات میں نے اس پر ٹویٹ کی تھی آپ نے بات کی میں سمجھتی مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں بھی یہ بات کرنا چاہتی ہوں کرتار پور کو حافظ صاحب کی میں تھوڑی سی درست کی کر دوں ٹھیک ہے ہمیں سکھوں کا بہت عدب احترام ہے ہمیں اپنے ہندو بھائیوں کا عدب احترام ہے لیکن کچھ یہ جو ریاست مدینہ کا میمار بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں عمران نیازی صاحب انہیں کچھ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کیا ایک تو یہ بات تو چھوڑے انہوں نے کر دی دوسری بات جو یہ خود کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ ایک دن میں نہیں بنی ڈاکٹر صاحب یہ ریاست مدینہ کس سے اپنے آپ کا موازنہ کریں کس ہستی سے موازنہ کریں کیا یہ وہ ریاست مدینہ بنانے والی ہستی ہیں نعوذب اللہ جن کے لئے زمین اور آسمان اور کائنات پوری تخلی کی گئی یہ کوئی علماء کرام ان کو سمجھائیں کوئی اس پر کوئی بات کریں یہ جتنے علماء کرام جو کچھ آتے ہیں ان کی سائٹ کے ان کے پاس ان سے ملتے ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہ اپنے آپ کا موازنہ نہیں کر سکتے ایسی ہستیوں کے ساتھ روزانہ کے بنیاد پر الیکشن سے پہلے سے لے کے آج تک قوم کو ریاست مدینہ کے نام پر بے وکوف بنایا گیا حضرت عمر کی کمیزوں کی جو ہمیں یہ بھاشن دیتے تھے آج اپنی پارٹی فنڈنگ کا حساب دینے سے یہ آ رہی ہے دو ہزار پندرہ میں انہوں نے کوٹ میں لکھ کے بیان حلفی دیا کہ میں جواب دے ہی نہیں ہوں اس قوم کو اپنی سکروٹنی پارٹی کے کہاں سے پارٹی فنڈنگ آئی جو کہ اکبر ایس بابر کہتے ہیں جسے بیری شنیپس ہیں جو کہ ایک یہودی نظات ہیں جس میں اندرہ جی ہے جو کہ انڈین اور پتہ نہیں کون کون ہے مجھے بتائی یہ ریاست مدینہ ہے ریاست مدینہ تو اس تن بنے گی جب عمران خان صاحب اپنے بچے لے کر آئے واپس اور لا کر میاں والی کے گورنمنٹ سکول میں داخل کرا دیں وہاں سے ان کو تعلیم دلوائیں ہم سمجھے گی جی ریاست مدینہ ہے ریاست مدینہ بنانے والوں نے پہلے دو اپنے پتھر اپنے پیٹ پر باندی انہوں نے کیا کیے مجھے بتائیے ایک کنال کے گھر میں رہنے والا اور تین سو کنال کے گھر میں رہنے والا ایک ٹیکس دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں اور ایک دن میں نہیں بنتی جن کی کابینہ میں فیصل ورڈا خسرو بختیار پتہ نہیں کون کون شوکت یوسف زئی جن کے کھاتے ہی بند ہو گئے یہ جو دعوے ہیں اور یہ جو نام کا غلط استعمال ہے مدینہ کی ریاست کا اس کو فل فور میری اپیل ہے میرا خیال ہے آپ بھی اس کناب کریں سمیت حافظ حسین احمد اور مولانا صاحب اس کو بند کروایا جائیں آپ بات کریں ریالٹیز کی آپ بات کریں ریاست نیازیہ کی آپ بات کریں ریاست فستائیہ کی اس کو مدینہ کی ریاست سے بلکل موازنہ نہ کیا جائے یہ بے عدبی کے زمرے میں آتا ہے بہت بڑی بات کیا آپ نے صحیح ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کا تذکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک آدمی نے یہ اس طرح اشتہار بانٹ دیا ہے کہ ہر جگہ دانستہ اور نادانستہ جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں مزاق بنتا ہے عمران خان صاحب یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ پر آئے گی میں آتا ہوں جناب رمیش کمار صاحب رمیش کمار صاحب پارلیمنٹ کا کردار جو ہے جمبوری نظام میں وہ تو آپ کی حکومت نے تباہ کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اب رہی بات کہ ان مسائل کے حل کے لیے اور خاص طور پر یہ آزادی مارچ جو آیا وہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت و حکومتی وزراء کا جو انداز اور رویہ ہے وہ ابھی آپ نے سنا انتہائی میں سمجھتا ہوں بہت ہی غلط ہے اشتہال انگیز باتیں کرنا اور ایسے حالات پیدا کرنا اگر مولا فضل الرحمن صاحب کا کنٹرول نہ ہو اس منظم آزادی مارچ پہ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے کیا کہیں گے آپ شکریہ کافی جذباتی باتیں ہوئی دونوں میری اچھے دوستیں پلوشہ بھی اور مولانا صاحب سے جو نا بہت اچھی ہے میری کا اسپیشلی آفز حمدلہ سے دیکھیں میں اس چیز کا قائد ہوں اور میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اسٹیڈی کرتا رہتا ہوں قرآن شریف بھی میں نے پڑھا میں نے بائبل بھی پڑھا میں نے بھگوٹ گیتہ بھی پڑھی میں تو ہمیشہ یہ اس پوائنٹ کے اوپر دوسری رائے کبھی میں نے نہیں رکھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ریلیجس مقامات ہیں ریلیجس جو الفاظ ہیں ان کے لیے احترام ان کے نام لیتے ہوئے آدمی کتنا وضو میں ہے کتنا پاگئے ہیں اس ورے سے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو سیاست سے دور رکھا جائے اور انسان خطہ کا گھر ہے ہر وقت کیونکہ ہمارا اخلاق اور ہے وہاں پہ مدینہ ریاست کی بار بار بات کرنا اور اس بات سے اس چیز کو میں شارٹ میں ختم کروں گا کہ میں آج ضرور یہ کہوں گا اور میں نے دو تین دن پہلے بھی کہا ہے اور میری پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس چیز کے اوپر مر سے اختلاف کیا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ مدینہ ریاست کے حوالے سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم یہ نام بھی آدمی کو بہت احترام سے لینے پڑتی ہیں اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر ہمارے میرے پاس جب وہاں پہ تو وہاں پہ تو آپ نے شراب کو جب اقلیت نے مانگا کہ بھئی شراب ہم نے انہوں نے کہا اگر اچھی چیز نہیں ہے جب میں بری دوسروں کے لیے آپ کے لیے میں کیسے دوں وہ انہوں نے گلیوں میں باہ دی جب یہاں پہ شراب کا بل آیا تھا میرا کہ بھئی شراب جو ہے وہ ہر مذہب میں منع ہے تو یہاں پہ سب سے زیادہ ہمارے اہمین ایس نے اس کو سپورٹ کیا کہ یار یہ تم کیا ظلم کر رہے ہو تو یہی تو ہماری اسیمبلی کا حال تھا اور صبح سے لے کے شام تک ہم جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی میں بتمیزی والا انداز گالیاں گلوچ یہ وہ چلتی ہیں اور وہاں پہ اگر ہم صاف اور پاک اور نام لینا جس کے لیے آدمی کو احترام سے نام لینا پڑتا ہے جس کے لیے احترام سے اٹھ کے عدب عدب سے لینا پڑتا ہے چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو مگر اس کو ہم بار بار جب وہ نام زبان کے اوپر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کی احمد اور ہم انسان خطا کا گھر ہے تو وہ نہیں لینا چاہیے سیاست خود ایک عبادت ہے سیاست خود ایک خدمت ہے مگر پاکستان کے اندر سیاست ایک سیاست ایک اداکاری ہے میں تو ہمیشہ یہ میرے اصولے میں تو یہ ہے کہ آدمی جو گلتی کرے اور اگر تھوڑے عرصے کے بعد اس گلتی کو مانے کہ یہ میری گلتی ہوئی ہے تو آدھا گناہ آدمی کے کھانے سے ماف ہو جاتا ہے ہم تو گلتی کر کے وہ بھی نہیں مانتے ہیں اور میں دانشت صاحب سے میری کافی پرانی ہے آپ کو پتا ہے میں دوہزار دو سے مختلف گورنمنٹوں میں رہتا آ رہا ہوں مگر میری ہمیشہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اور پوائنٹ جو ہے وہ کلیر ہوتی ہے کہ آدمی کا اخلاق صحیح ہونا چاہیے چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو دھرنوں کی سیاست ماضی میں بھی گلت تھی دھرنوں کی سیاست آج بھی گلت ہے اگر میں ماضی کی سیاست کو میں صحیح کہوں گا آج کو گلت کہوں گا تو میرے سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا تو یہ میں کبھی نہیں کہوں گا میں نون لیگ میں تھا تب بھی کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کے دھرنے گلت ہیں آج پی ٹی آئی میں تب بھی کہتا ہوں کہ ماضی کے دھرنے بھی گلت تھے آج کے دھرنے بھی گلت ہیں مولانا صاحب سینئر سیاست دان ہے جس انگل پہ چیزیں جا رہی ہیں آپ بھی سینئر انکر ہو میں بہت زیادہ حالات خراب دیکھ رہا ہوں اور یہ جو چار پانچ دن بی سی پلین جو ان کے بن رہے ہیں یہ جو ملک کے اندر انتشار فیل رہا ہے اور یہ جو حالات جو آگے دو تین کلپیں ہم دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ میرے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کونریزی ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے ہم آگے بڑھیں گے کانون حرکت میں آئے گا میں سمجھتا ہوں اس کا نتیجہ جو ہے اسپیشلی ڈیموکریٹک فورسز کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر جب بھی ایسے آلات خراب ہوئے ہیں یا ہمارے انٹرنل لوگوں کا ڈیموکریٹک فورسز کا کسور ہوتا ہے یا کئی سے باہر کی ایجنڈا ہوتی ہے مگر سفر کون کرتا ہے عوام سفر کرتا ہے اور ملک کا ایمیج کیسا کس کا خراب ہوتا ہے پاکستان کا ایمیج خراب ہوتا ہے تو اس ورے سے ان چیزوں سے گریز کیا جائے کوئی حل نکالا جائے اور یہ بھی حل نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت الیکٹڈ پرائم نسٹر کو ہم کہیں کہ ریزائن کرے یہ کرے یہ بھی چیزیں حل نہیں ہیں ان چیزوں کا تو موتبر جو لوگ ہیں اسپیکشلی پاکستان کی سیاست کے اندر تین بہت بڑے نام ہیں سیاست کے آصف زرداری چودری شجاعت اور مولانا فضل احمان چودری شجاعت کا جو رول ہے میں سمجھتا ہوں دونوں طرف جو ہے ایکسپٹبل ہے ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور اس ملک کو انتشار سے جو ہے بچانے میں اہم رول افتیار کریں گے تو بہتر ہوگا نہیں تو سب کے اوپر ہاتھ سب کے ہوں گے ٹھیک ہے چوئی شجاعت صاحب تو پریشان ہے خود کہتے ہیں اس حکومت کے ساتھ میں ہوں زبردستی ہوں یہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے لیکن کیا ہے کیوں ہیں یہ سوال چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں جی جناب بگریڈی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آرمی نے واضح طور پر آرمی کے جو سپوکس پرسنل نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آرمی اس وقت ملک کی اہم سیکیورٹی میں مصروف ہے اسے سیاست میں نہ گسیٹ آ جائے یہ واضح ان کا اعلان ہے دوسری طرف یہ آزادی مارچ ایک بہت بڑا مجمع کھڑا ہے جسے کنٹرول کیا ہوا ہے منظم ہیں لیکن حکومت کی آپ کیا دیکھتے ہیں حکومت کی سٹریجی آپ پلاننگ ان کی حکمت عملی آپ کو کوئی رد عمل کوئی پوزیٹیو نظر آ رہا ہے حکومت کہیں سیریز نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے سر شکریہ ڈاگ شاپ میں اس میں تھوڑا امپارشل ہو کے اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا دیکھیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو دھرنا جب شروع ہوا تھا تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ کوئی پروپر پلاننگ کے ساتھ شروع نہیں ہوا تھا اب اس کو ہم نے ایک پرودنٹ طریقے سے دیکھنا ہے آپ جب بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ اس کا ایک میکسیمم میں ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا ایک منیمم میں ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اینڈ سٹیٹ اتنے دنوں میں کیا ہوگی اور خدا نخواستہ اگر وہ اینڈ سٹیٹ نہ ہو سکی تو پلان بی یا سی اگر اس پہ بھی ہم چلے گئے تو اس میں ایکزٹ سٹریٹیجی کیا ہوگی مجھے لگتا ہے کہ یہ دھرنا جب شروع ہوا تھا کراچی سے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ ازادی مارچ کا نام یک جیتی کشمیر کے نام سے شروع کیا گیا کیونکہ اس دن ٹوئنٹی سیون اکٹوبر تھا اور یہ آتے آتے بار عربی لیول کو سیرت کانفرانس کی اوپر پلان اے جون سے مجھے یہ کنکلوڈ ہوتا نظر آیا اس دوران مولانا فضل امان صاحب جو ایک انتہائی میچور اور انتہائی بزرگ شخصیت ہیں ان کی جو پلاننگ سامنے آئی مجھے ایسے لگا ان کے کچھ انٹرویوز سے جو انہوں نے چند چینلز اور بڑے سینئر رینکرز کو دی ہیں جس میں آخر میں ان کا فریسٹیشن لیول تھوڑا بڑھتا نظر آیا اور اس فریسٹیشن لیول کی یقیناً وجہ جونسیہ وہ حکومت کے چند وہ وزراء تھے جن کے مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا میچورٹی لیول غالباً بلو دی کونسلر لیول ٹائپ تھا یعنی عجیب و غریب بیانات دینے عجیب و غریب ناموں سے بلانا اور ایسے ایک باڈی لینگویج شو کرنی ہے اپنی گفتگو سے اور اندازے گفتگو سے جیسے کہ انہیں کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے حالکہ یہ پرواہ کرنے کی بات ہے اس کے پیچھے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت جو کراؤڈ مولانا کے ساتھ ہے یہ اگزیکٹلی علامہ تیر القادری ٹائپ کے لوگ ہیں مثلا یہ کون لوگ ہیں یہ مولانا کے فالورز ہیں یہ مولانا کے سٹوڈنٹس ہیں یہ مولانا کے مدرسہ کے لوگ ہیں اور یہ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کے آئے ہیں اس وقت اگر مولانا کو یہ کہیں کہ یہ نظریاتی لوگ ہیں تو نظریہ ان کا وہی ہے جو مولانا کا ہے مولانا ابھی نظریہ چینج کریں شام کو کوئی اور کر لیں صبح کوئی اور کر لیں یہ کراؤڈ بہرحال ان کے ساتھ ہے یہ اس کو پلکل ایزی نہیں لینا اور جس سنجیدگی کے مظاہرے کی امید تھی کہ یہ حکومت دکھائے گی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ سنجیدگی دکھائی نہیں گئی جس نے مولانا کو اس فرسٹیشن لیول پہ لے آئے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دھرنے شروع ہونے کے تین چار دن بعد مولانا کافی کمپرومائزنگ سٹیج پہ آ چکے تھے اور وہ کچھ اپنا جو شاید انہوں نے جو منیمم ایم اگر کچھ رکھا ہوا تھا تو شاید وہ اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار تھے اور اس دوران کچھ وزراء کی ایسی سٹیٹمنٹس ان کے ٹاک شوز کے اندر انداز گفتگو انہوں نے مولانا کو مزید فرسٹیٹ کیا ایک تو یہ بات ہے دوسری میں کوئی کلی بتاؤں گا کہ ہم نے اس کے رپرکشن دیکھنے ہیں رپرکشن تین ٹیرز پہ ہم دیکھیں گے دومیسٹک لیول پہ اس کے کیا رپرکشن سے ہیں ریجنل لیول پہ کیا رپرکشن ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ کیا رپرکشن ہے اگین یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ پرودنس ہمارے الیکٹڈ میمبرز میں اس وقت چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے باہر ہیں گورنمنٹ میں ہیں چاہے وہ کچھ نیوٹرل رول دل دل میں پلے کر رہے ہیں ان کا پرودنس لیول یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف دی باکس تھوڑا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے کیا رپرکشنز ہیں اس کے ڈومیسٹک لیول پہ ساری ریجنل لیول پہ کیا رپرکشنز ہیں اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ڈومیسٹک لیول پہ اور بالکل یہ درست میرا خیال میں مولانا کی سوچ ہے کہ مولانا جو کہ ان کا ایک سیاسی کیریئر ہے وہ ایک انتہائی منجے ہوئے بزرگ سیاستدان کی لڑی سے آ رہے ہیں اور ان کا ایک وہ ہے اورہ ہے ان کو ایک دم ان کو انہوں نے سائیڈ لائن فیل کیا سیاست میں بھی اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی تھوڑا کول شولڈر دیا جاتا رہا ان کو یا دیا جانا شروع کر دیا گیا تھا یہ چیز ان کے لیے انہوں نے ریلیونس برقرار رکھنی تھی ار ریلیونسی از اکرس وہ اپنے آپ کو ار ریلیونس سمجھنے لگ گئے تھے ڈومیسٹک لیول پہ پھر ڈومیسٹک لیول پہ ان کے ساتھ جب یہ معاملات ہوئے تو وہ اپنے آپ اپنی ریلیونسی جب انہوں نے شو کرنے کی کوشش کی تو وہ اندازے سے زیادہ ہے آپ ملتب ہے آج کا جو دھرنا اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کے دھرنے سے بہت زیادہ لوگ بیٹھ فرق دونوں میں میں نے آپ کو ایک تو یہ بتا دیا کہ یہ جونس ہیں فالورز ہیں ریجنل لیول پہ دیکھا جائے تو اس کا ایفیکٹ جونس ہے یہ ٹائم فریم ایسا چنا گیا کہ کرتار پر رادری آپ اس کو جتنا مرضی اچھا یا برا کہتا رہے ہیں ڈاکٹ صاحب یہ ایک ڈیپلمیٹک بریلینس ہے یہ چاہے اس گورنمنٹ کا برین چائلڈ ہے چاہے یہ جس کا بھی برین چائلڈ ہے it is a ڈیپلمیٹک بریلینس یہ اس کو آپ مانیں گے آپ نے سولہ کروڑ سکھوں کے دل جیت لیے ہیں گھر بیٹھ کے آرام سے اپنی ایک موو سے اس کو آپ مذہب سے جوڑیں اس سے جوڑیں وہ میرا خیال میں زیب نہیں دیتا کشمیر دوسرا فلیش پوائنٹ تھا یہ وہ ٹائم فریم تھا جس کے اندر اس وقت کشمیر کو فل توجہ چاہیے تھی وہ ہو گیا چونکہ ٹائم کی کمی کی باعث میں انٹرنیشنل لیول پہ آتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ اس کے کیا ریپرکشنز ہیں یو ایس ایگزٹ چاہتا ہے اور یو ایس نہیں چاہتا افغانستان سے ایگزٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی اس کو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے آئی کی کی جو سپیچ ہے یونیٹڈ نیشن کے اندر عمران خان صاحب کی اس نے ایک گریٹ ایمپیکٹ چھوڑا یورپ کی اوپر اور یہ ایمپیکٹ بھوٹو صاحب سے ملتا جلتا تھا جس طرح بھوٹو صاحب ایک سبرتہ پرسنیلٹی اور لیڈر اس معاملے میں بن گئے کہ انہوں نے ایک اسلامی بلوک اور اسلام کی بات چیت شروع کر دی تھی تیسرا میرے ایک ذاتی خیال ہے بڑا مطاد طریقے سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مولانا کا دھرنے میں ایک رییکشن دیکھنا چاہتے ہیں کچھ اندیکھی طاقتیں کہ اگر کل اسرائیل کو ریکنیشن کی بات آتی ہے تو رییکشن کیا آئے گا کیونکہ یہ پیور مذہبی لوگ ہیں کہ مذہبی لوگوں کی طرف سے رییکشن کیا آئے گا باقی آپ ہم اس پہ جتنی مرضی کیا سرائیاں کرتے رہیں کہ یہ نے کیا فلانے نے کیا کسی نے کچھ نہیں کیا یہ مولانا صاحب نے جو کچھ ہے یہ پہلا مجمع اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مجمع کوئی پلانٹڈ مجمع نہیں ہے یہ پلانٹڈ آزادی مارچ نہیں ہے ایک چھوٹے سا بریک پھر واپس آتے ہیں موسیقی 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 rum surge ویلکمر بیک حمدللہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ بہت بڑا مجمع آزادی مارچ مرنہ فضل الرحمن کا جوئی آئی کا دوسری سہسی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ مطالبہ آپ کا بہت اہم اور سخت لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این میں نواز شریف مریم نواز کو ریلیف مل گیا اب وہ یہ جا رہے ہیں صحت کے حوالے سے اب وہاں علاج کرانے کے لیے دوسری طرف زرداری صاحب کے لیے بھی ریلیف مانگا جا رہا ہے آپ اکیلے نہیں رہ جائیں گے سر بی اور سی میں دیکھر لیکٹر صاحب ایک تو جرنرل صاحب نے جو بات کی ان کی کافی باتوں سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں کیونکہ نائن الیون کے بعد ہم دیکھتے بھی ہے اور محسوس بھی کرتے ہیں اندر سے بھی میں اس پر دو تین جملے اگر آپ اجازت دیں میں عرض کرلوں کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اسلامی سیاست کو جو نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے اور آئین کا بنیادی خد و خال بھی نظریہ تھی پاکستان کا تقاضہ کرتا ہے جیسے آئین کا پریہمبل آپ دیکھیں آئین کا آرٹیکل ون اور ٹوالپ آپ دیکھیں وغیرہ وغیرہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اسلامی سیاست کرنے والی لوگوں کا راستہ روکا جائے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ پاڑوں پر گئے ریاست کے خلاف بین الاقوامی قوانین کے خلاف فضل اللہ کی صورت میں بیت اللہ کی صورت میں یہ وہ یہ تو سارے ان کو نکال باہر کر کے انٹری سٹیٹ قرار دے کر وہ اپنی جگہ پر لیکن پھر اگلا قدم ان کا یہ ہوا کہ جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں جو انہوں نے کوشش کی کہ ان حلقوں کو جیسے کہ مثلا سابقہ پاتھا ہے ان حلقوں میں جو ہمیشہ ووٹ کی اور آئین کی اور جمہوریت کی ایک علم کے حوالے سے اتنا شدبود نہیں تھی جمعیت علماء اسلام نے کوشش کی ان کو آئین کی طرف جمہوریت کی طرف اور پارلیمنٹ کی طرف ان کو مرتغیب کیا گیا ان کو لیا گیا جو آج وہ آئین کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں اس طرح پوری پاکستان میں بہت سے حلق ہے اس طرح ہے جس کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے کہ مولانا فضل الرامان صاحب پر تین خودکش حملے ہوئے اس میں ہماری یہ جو رضاکار فورس ہے جو تنظیم انصار الاسلام میں اس میں چار درجن سے زیادہ لوگ افراد شہید ہوئے مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا نام آپ نے سنا ہے وہ اسلامی نظریتی کونسل کے چیرمن رہے ہیں اور ایٹی سے لے کر ہمیشہ قومی اسمبلی کے منبر رہے ایوانی بالا کے رکن رہے اس پر دو حملے ہوئے ایک خودکش ایک کنٹرول بم حملہ ہوا مولانا عبدالغفور حیدری صاحب پر خودکش حملہ ہوا تقریباً تیس بتیس ہمارے یہ رضاکار شہید ہوئے اسی طرح مولانا محمد خان شیرانی صاحب کے حملے میں بھی مولانا سنجان صاحب پارلیمنٹ کے منبر رہے مولانا میراج الدین صاحب مولانا نرم آمد صاحب وعانوالے یعنی میں کس کس کا نام آپ کو بتا دوں یہ ادھر سے نشانہ بن رہے تھے ادھر سے ہمیں انٹرنل اور انٹرنیشنل ایک دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی بالخصوص جب دو آزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا دو آزار اٹھارہ کی الیکشن میں ایک منصوبے کہتے ہمیں بالکل بلک آؤٹ کیا شاشت سے اور آپ کو یاد ہے دو تین سٹیٹمنٹ آپ ریسرچ کر کے آپ کو زیادہ علم ہے اس معاملے میں باقیدہ انٹرنل اور انٹرنیشنل حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان کی انتخابات میں پاکستانی قوم نے انتہا پسند کی سیاست کا خاتمہ کر دیا گیا انٹرنل سے بھی یہ بیانات آیا ہے انٹرنیشنل حوالے سے بھی اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی سیاست کرنے والوں کا کوئی حق نہیں ہے تو اس لئے ہم نے جب یہ پندرہ ملین مارچ کیے یہ آزادی مارچ کیا کہ بھائی جب میں جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں میں آئین پر یقین رکھتا ہوں میں پارلیمنٹ کو یقین رکھتا ہوں پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور آئین کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں اتنی مار پڑی ہے ہم کو آپ کیوں ہمیں ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں اس ایسی طور پر ہمیں کیوں بے دخل کرنا چاہتے ہیں ہمیں کیوں آؤٹ کرنا چاہتے ہیں آج آپ دیکھیں جو جنرل صاحب نے بات کی بلکل ٹھیک بات کی کہ حکومت نے حکومت نہیں کی حکومت آج بھی نہیں سن رہا ہے حکومت آج بھی مزاک اڑا رہا ہے حکومت آج بھی تمسخور کر رہا ہے یہ تمسخور ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ ریاست کے ساتھ ہے وفاق کے ساتھ ہے فیڈریشن کے ساتھ ہے ٹھیک ہے آئین کے ساتھ ہے بلکل کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے میرے پاس کم ہے ٹھیک بلکل 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 جی آئی گی پلوشہ خان صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا ایک طرف نواز شریف صاحب کو تو ریلیف مل رہا ہے آصف علی زرداری صاحب کے لیے ریلیف مانگی جاری ہے لیکن وہ نہیں مل رہا ہے کیسے دیکھتی ہیں راکٹ صاحب ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے آصف زرداری صاحب نے انکار کیا ہے کسی بھی بیل آن میڈیکل گراؤنڈ کے کسی بھی ڈاکیومنٹ کو سائن کرنے سے اور انہوں نے بہت میں ہماری پارٹی میں مختلف رائے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں وہ بلکل حق اور سچ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ نہیں مانگیں گے ریلیف ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ڈاکٹرز تک ان کی رسائی ہونی چاہیے یہ ان کا حق ہے یہ کوئی ریلیف نہیں دوسری بات میں جلدی سے کہوں گے برگیڈیا صاحب نے بہت اچھی باتیں کی مگر جو ڈپلومیٹک بریلینس وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو یہ ڈپلومیٹک بریلینس بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کرنا چاہتی تھی لیکن انہیں اجازت نہیں ملی یہ ڈپلومیٹک بریلینس بھی یا نوار شریف بھی کرنا چاہتے تھے ان کو ابھی اجازت نہیں ملی لیکن یہ اجازت جو ہے یہ ریاست مدینہ کے جو میمار ہمارے سر پہ سوار ہو گئے ہیں ان کو ان کے حصے میں ڈال دی گئی اب مجھے بتائیے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے والے حکمران جو تھے ان کے سر میں بھیجے میں جو ہے وہ یہ خیال نہیں آرہا تھا یہ خیال ہمیشہ ہر ڈیموکرائٹک حکومت کے دل دماغ میں تھا لیکن ان کے ہاتھ بند ہوئے تھے دوسری بات یہ جو تقریر ہے میں سمجھتی ہوں اس تقریر کے بعد اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کشمیر ایک فیصد اثر کسی کے کان پہ جون نہیں رہیں گی کشمیر کے دو حصے اس تقریر کے بعد ہوئے دو حصے کیے کیا اثر ہوا ہے اس تقریر کا پھر بابری مسجد کا فیصلہ کیا اثر ہوا بتائیے کیا آپ نے زمینہ اسمان کے قلابے اس میڈیا نے ملائے اس تقریر کے نزلت کیا نکلا مجھے اس پہ بات کرنی ہے مجھے یہ بات نہیں کرنی کہ اس نے ایک تقریر کی مجھے یہ بات کرنی ہے کہ اس شخص کی ناک کے نیچے سے جو چیز ستر سال سے ہم نے سبھال کے رکھی تھی وہ کی کیسے نکل گئی وہ اس بات کا جواب دے اور پھر کیا ہوا اس تقریر کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب مجھے اس کے بعد کی بات بتائیے یہ یہ جو کہانیاں کرتے رہتے ہیں یہ حکومتی لوگ یہ رمیش کمار صاحب ایک میرے خیال میں ان کو ان کو شاید زیادہ دن یہ آنا چل سکے کیونکہ یہ حق سچ کی بات کرتے ہیں ان کے علاوہ فیصل وارڈا جو خود جو خود میانوار شریف صاحب کی ٹیکس ایمنسٹی سکیم میں خود فیضیاب ہو چکے ہیں جن کی انڈیکلیرڈ کتنی پروپرٹیز ہیں لنڈن میں وہ کتنی برد زبانی اور کر رہے تھے اور لوگوں کو بھرشن دے رہے تھے چوری اور ڈاکے پہ آپ بتائیے میں کہتی ہوں کیا ایسی حکومت کو ریاست مدینہ کا نام لینا چاہیے اس پر تو فتح آنا چاہیے اللہ اکبر چھوڑے رہنے دے مدینہ کی ریاست کا نام اتنے مسلمانوں کے ساتھ کھنوار ہیں جو دھوکہ انہوں نے الیکشن سے پہلے دیا اور جو آرز تک دیتے آ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم اتنے ہی پاگل ہیں کہ ہم انہی دھوکے میں گزار دیں گے وقت ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں بگڑی صاحب میں پہلے ان کی طرف جانے سے پہلے رمیشہ آپ کی طرف بگڑی صاحب کی طرف آتا ہوں بگڑی صاحب ایک بہت اہم سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب سے امریکہ سے واپس آئیں ان کا فوکس پاکستان کے عام مسائل پر نظر نہیں آتا ہے نہ اپنی تنظیمی مسائل کو دیکھتے ہیں نہ عوامی مسائل کے اوپر ان کی کوئی پولیسیز ہے نہ کوئی کام ہیں ان کا سارا فوکس انٹرنیشنلی فوکس ہے تو کیا وہ واقعی ایک انٹرنیشنل پلئر بننا چاہ رہے ہیں سر کیا کہیں گے آپ مختصر سر میرا اس پہ دو رائے ہیں ڈاؤچ صاحب پہلی رائے تو یہ ہے غالباً عمران خان کو یہ ابھی تک سیاسی نکتہ نظر سے بکاز وہ سیاسی ہیں نہیں ابھی سیاسی بنتے جا رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پاس کتنی پاور ہے اور یہ جو پاور ہے وہ جو ریپریزنٹیٹیو ہیں لوگوں کے گورمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے مایکرو لیول سے کام شروع کرنا یا مایکرو لیول سے شروع کرنا ہے لیکن اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو ایک لیڈر منوانا چاہ رہے تھے اور پہلے چھے مہینے میں ان کو یہ بات سمجھ آگئی کہ جب تک میں انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو لیڈر نہیں منوانگا شاید یہ لوگ مجھے ایزی لیتے رہے اور مجھے وہ ہی کہتے رہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاستدان نہیں ہے ان کو سیاست نہیں آتی یہ تو پلیئر ہیں کرکٹ کے وغیرہ 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 انہوں نے اس کے لیے تین خطے پکڑے ایک انہوں نے ویسٹن یورپ پکڑا بشمول امریکہ ایک انہوں نے میڈلیسٹ پکڑا ایک انہوں نے فاریسٹ پکڑا ان تین جگہوں کا انہوں نے ایک متعلق کے بعد میرا خیال متعلق کے بعد یا سن کے یا پڑھ کے یا دیکھ کے وہ اس لتیجے پہ پہنچے کہ ان کے بیسک مسائل کے ہیں ان مسائل کو انہوں نے ٹچ کر کے اپنے آپ کو ایک لیڈر انٹرنیشنل لیول پہ منانے کی کوشش کی اچھا یہ ڈاکٹر صاحب بات مانیں گے میرے مہمان آپ کے جو بیٹھے ہیں میرے محترم ہیں سارے کہ امران خان کا جو مجمع آتا ہے اس میں ایٹی پرشنٹ لوگ اس کو ایزے لیڈر دیکھنے نہیں آتے وہ ایک سیلیبریٹی کو دیکھنے آتے ہیں بہرحال وہ اپنے زمانے میں ایک کرکٹ سٹار تھے کرسمیٹک پرسنیلٹی ہے بول چال انہوں نے بھی سیکھ بھی لی ہے تقریر کا انداز بھی انہوں نے سیکھ لیا ہے ہیستہ ہیستہ تو انہوں نے لوگ ان کے مجمع میں اس طرح آتے ہیں اتنا مجمع انہوں نے جب انٹرنیشنل لیول پہ سپیشلی امریکہ میں اور باقی جنگوں پہ جا کے دیکھا وہ پیزیرائی جب ان کو ملی تو جیسے کہتے ہیں نا ایک تھوڑی دیر کے لیے ان کے اپنے ان مسائل سے نظر ہٹتی نظر آئی اس کے پیچھے دو ریزنز تھی ایک تو چونکہ ان کو خود حکومت میں پہلی دفعہ ہیں وہ نسل در نسل سیاستدان بھی نہیں تھے اور انہوں نے جتنا پولیٹکس میرے خیال میں دیکھا وہ پڑھا اور وہ جو کچھ اس بائیس سال اس محنت سے گزرے شاید اس کو جو کہ پریکٹیکل فیزیکلی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں تھے بلکہ سیکنڈ سیٹ پہ بیٹھ کے وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے دوسرا جو ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ شاید میں چیزوں کو مایکرو لیول سے پکڑوں گا اور مایکرو لیول پہ وہ خود بخود ٹرانسفر ہو جائیں گی اس کے لیے ڈرائیونگ ساپ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ٹائم چاہیے ہماری جو قوم ہے اس قوم کے مسائل مایکرو لیول کے نہیں تھے اس قوم کے مسائل تھے مایکرو لیول کے جس میں سر دست مہنگائی ہے ان کی سیوک فسیلیٹیز ہیں ان کی ہیلتھ فسیلیٹیز ہیں ان کی ایڈوکیشن فسیلیٹیز ہیں جن کو ان کو روٹ سے پکڑنا چاہیے تھا اور پھر اوپر جاتے ہیں یہ میرا ذاتی خیال ہے یہ میرا اپینین ہے اور میں ڈیزرب کرتا ہوں اپنا اپینین ایک رکھنا انہوں نے جب اوپر سے پکڑا تو اب آج کے آپ اگر ایکنومک انڈیکیٹر دیکھیں تو وہ بڑے پوزیٹیو ہیں اب ان ایکنومک انڈیکیٹرز کو آپ جو مرضیت نام دے لیں کہ جی یہ اس وجہ سے ہوئے ہیں یہ ہوئے وہ ہوئے بہرحال وہ ایکنومک انڈیکیٹر نہیں ساری 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 میں آپ کے اس بات سے اگری ہی کرتا کون سا ایکنومک انڈیکیٹر ان کے فیور میں ریمیٹنس کم ہو گئے سار میں تو ابھی پوری لائن بتا دوں گا میں اس پہ نہیں جا رہا میرے سوال کا جواب دے جو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کیا وہ انٹرنیشنل پلیئر بننا چاہتے ہیں تاکہ پھر حکومت اور اس ملک کے ادارے ان کے جیب میں رہیں ہاں یا نہیں مصر جواب دیجئے دھانچ ڈاکٹر صاحب اس قسم کے ٹاک شوز میں اگر آپ بحث میں پڑ جاتے ہیں نا جب ایک دوسرے کے ساتھ تو اصل مقصد میننگفل ڈسکیشن ختم ہو جاتی ہے میں اپنا ایک ویو پائنٹ دے رہوں آپ اسے ایگری نہیں کر رہے مجھے نو پرابلم میں تو اپنا ایک ویو پائنٹ دے رہوں اکنومک انڈیکیٹر کیا ہوتے آپ کے سٹاک ایکچینجز یور ون اف دی میجر اکنومک انڈیکیٹر یہ سب سے میجر اکنومک انڈیکیٹر ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر سر میں اس پہ نہیں جا رہا بہرحال وہ اس وقت اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل لیول کا لیڈر سمجھنے لگ گئے ہیں جو بہت ارلی ہے ابھی ان کو یہ نہیں کرنا چاہے بھی ان کو ڈومیسٹک پرابلمز کی اوپر توجہ دے رہے ہیں خطرناک کتنا ہے سر خطرناک اف کورس ہے کیونکہ دیکھیں نا اپنا گھر پہلے سیدھا کریں نہیں سوال یہ ہے کہ خطرناک کتنا ہے سر کیا اس سے وہ اداری جو میں تو واضح طور پر کہہ دیتا ہوں میں وہ کہنا نہیں میں اس کپیسٹری میں میں اس کپیسٹری میں ہوں نہیں سر جو سیلیکٹر ہے وہ کہاں جائیں گے سر وہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گئے مجھے پتہ ہے اگلے پرامز کی اوپر بات ہوگی تفصیلیشن جو نہیں گرنے کے حوالے سے کلیر ہو جائے نہیں بگریڈر صاحب نے بہت اہم بات تھی جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا اشارتا انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے اشارتا انہوں نے کہہ دیا ہے ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں رمیش کی طرف موسیقی موسیقی رمیش صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں اس میں کچھ سمجھوتا وغیرہ ہوا سر یہ نہیں ہوا ہے ایک تو یہ بتائیے گا اور دوسرا یہ کہ اس کے جانے میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کیا ایک پیچ پہ ہے سر نہیں کوئی انارو لے رہا ہے نہیں کوئی انارو دے رہا ہے یہ بات کلیر ہے پہلی چیز کوئی میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی جو طبیعت اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک عام طریقے سے ہو رہا ہے اور ان کی طبیعت بہت زیادہ سیرس ہے اور کل کا دن بھی اس کے لیے اہم ہے جتنا جلدی وہ چلے جائیں یہ میاں صاحب کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے اور ہماری حکومت کے لیے بھی بہتر ہے رہی بات برگیری صاحب اور تینوں میمانوں کی میں نے باتیں سنی کریسمیٹک پرسنالٹی خان صاحب ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ اکبر بادشاہ بھی جو ہے وہ کام کرنا چاہتا تھا خان صاحبی کام کرنا چاہتے ہیں اس کی پرسنالٹی خان صاحب کی پرسنالٹی خان صاحب کی ول ہے کہ میں وہ کام کروں جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا مگر خان صاحب کو بیربل کی ضرورت ہے اور بیربل جو ہے وہ بلکل جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک یہ ان اشیوز کے ریڈ ریسل کے لیے ہم اتنا جلد نہیں پا جائیں گے کیونکہ ہر چیز کے میرٹس اور ڈی میرٹس گنے جاتے ہیں ہم میرٹس دیکھتے ہیں ڈی میرٹس نہیں دیکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جب آدمی ایک چیز کو سامی میں توڑے گا نہیں کہ یہ پلس ہوگا یا مائنس ہوگا تب تک جو ہے نا وہ فیلیور کے چانسز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اشیوز بڑھتے جاتے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر اشیوز بہت ہیں سر کوئی سمجھوتا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے سر کوئی سمجھوتا کوئی سمجھوتے پہ دستخط ہوا ہے یا نہیں ہوا کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور سر کیا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیچ پہ ہے سر ایک پیچ پہ ہے سر آج کی ڈیٹ میں ایک پیچ پہ ہے سر آج کی ڈیٹ میں ایک پیچ پہ ہے سر جی آج ملکل آج کی ڈیٹ میں ایک پیچ پہ ہے باقی اب آگے ہے رافظ عمدلہ کیا کرتا ہے آگے خدا جانے بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ ڈاکٹ دانش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی